الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابه رشمعین المعباد اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قریم میں ایمان کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور یہ تلقین فرمائی ہے کہ انسان ہر حال میں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم رکھے یہ تعلق معلہ کبھی خوف کے ساتھ اور کبھی امید کے ساتھ اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ خوف اور امید کی اس درمیانی کیفیت کا نام ایمان ہے بالکل ہی ڈر جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ بھی بات درست نہیں یہ خوف اسے کفر پر لے جائے گا جب حد سے بڑھ جائے گا اور اسی طرح ایک آدمی کو امید ہو جائے اللہ سے اور اس امید پر وہ اللہ کی پکڑ سے بے نیاز ہو جائے اور اپنے متعلق ماذا اللہ یہ سوچنے لگے کہ میں اللہ کا ایسا محبوب بندہ بن گیا ہوں کہ خدا مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا اور کچھ نہیں پوچھے گا اور میں فلان اور فلان کی نسبت سے بخش دیا جاؤں گا تو یہ چیز بھی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے تو اس لیے اللہ نے یہ بتایا کہ اگر تم ایمان پر قائم رہنا چاہتے ہو اور ایمان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت پر قائم رہو اللہ تعالی سے خوف بھی ہو امید بھی رہے اس لیے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا اور ان کے متعلق بتایا کہ وہ اتنے ندر ہو گئے تھے اللہ کا خوف ان میں اتنا ختم ہو گیا تھا کہ برسر عام جرم کرتے تھے ایسی ایسی باتیں کرتے تھے جو باتیں خدا کو ناراض کرنے والی تھیں اس کے بوجود ان یہودیوں کا دعوی یہ تھا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں اور اللہ کے بڑے قریبی ہیں اور ان تمام گناہوں کے بوجود خدا کے عذاب سے نہیں کرتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے ان کو کئی مواقع پر چنجھوڑا اور خاص طور پر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دین کے خلاف کام کرنے لگے تو اللہ تعالی نے انہیں بتایا کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں درتے بھی ہیں اللہ سے ابو وکر و عمر رضی اللہ عنہم جیسے لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود ہیں اور ایک طرف تم ہو اور حکم ہوا کہ آپ نے سے کہیے کہ یا اہل الكتاب اے اہل الكتاب حلتا قیمون منا تم کس چیز کا ہم سے انتقام لینا چاہتے ہو کیا بیر ہے تم کو ہم سے اللہ ان آمنا باللہ بس ہمارا جرم یہی ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے وما انزل الینا وہ جو کچھ اترا ہم پر اللہ کی جانب سے وما انزل الی من قبل اور جو اس قرآن سے پہلے اتری ہیں کتابیں ہم ان پر ایمان لائے وَأَنَّ أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور حال یہ ہے کہ تم میں سے اکثر لوگ بے حکم ہیں اللہ کا حکم نہیں مانتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ ایک گروہ ہم ہے جو ایمان والے ہیں اور ایک گروہ تم لوگو حَلْ اُنْ بِيُكُمْ بِشَرِّمْ مِنْ ذَالِكُ ان دو گروہوں میں سے میں تمہیں بتاؤں سزا کس کی زیادہ ہے مَسُبَتًا مَسُبَتًا عِنْدَ اللَّهِ اللہ کے ہاں جو پکڑا جائے گا مَلْ لَعَانَهُ اللَّهِ وہ گروہ جس پر اللہ نے لانت کی ہے وَغَضَبَ عَلَيْهِ اور خدا نے ان پر غزب ان پر غزب ہوا ہے وَجْعَالَ مِنْهُمُ الْقِرَةَ اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ کو بندر بنا دیا کچھ کو سور بنا دیا وَعَضَتْ تَاغُوت اور ان پر خدا کا عذاب اب بھی آئے گا جنہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ظاہر ہے کہ یہ یہودیوں کا گروہ تھا جو اللہ کی پکڑ سے اتنی بے خوف اور ندر ہو گئے تھے کہ گویا جو کچھ بھی کر رہے ہیں خدا اس پہ پکڑے گا ہی نہیں اور خدا اس پہ ان کی گرفت کرے گا ہی نہیں اور پھر اسی لیے ان میں بگاڑ عوام میں تو آیا سو آیا بگاڑ ان میں بھی آ گیا جن کو اللہ نے ان لوگوں کی اصلاح کا حکم دیا تھا اور جن لوگوں کے متعلق اللہ نے کہہ دیا تھا یہ تمہارے بڑے ہیں اور یہ اس بات کے بابند ہیں کہ تمہیں صحیح بات کی تلقین کریں گے ان کے علمات اور ان کے درویش یہودیوں کے وہ دو باتوں سے یہودیوں کو نہیں رکھتے تھے ایک تو گناہ کی باتوں سے اور ایک حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون کیوں نہیں ان یہودیوں کو منع کرتے ان کے درویش والاہبار اور ان کے مولوی ان قولہم الاسم گناہ کی بات کہنے سے وَعَقْلِهِمُ السَّحْتِ اور حرام کھانے سے لَبِئْسَ مَا قَانُوا يَسْمَهُونَ ان کے علماء بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں جو لوگوں کو نہیں رکھتے اس لئے جتنے لوگ بھی منبر پر بیٹھتے ہیں اور جتنے لوگوں کو بھی اللہ نے رواز اور نصیحت کا منصد دیا ہے انہیں چاہیے کہ لوگوں کو گناہ سے روکیں اور انہیں چاہیے کہ لوگوں کو حرام کھانے سے روکیں پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بوجود ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں وہ اللہ تعالی کے بڑے اللہ تعالی کے بڑے محبوب اور پسندیدہ لوگ ہیں قرآن نے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا اور ان ساری خرابیوں کی بنیاد پس یہ چیز تھی کہ یہ لوگ اللہ کے پکڑ سے نڈر ہو گئے اور خدا کا خوف ان میں رہی رہا حقیقت یہ ہے کہ تمام چیزوں میں جو سب سے اچھی چیز انسان کو درست رکھتی ہے اور صحیح راہ پر لے کر چلتی ہے وہ اللہ تعالی کا خوف ہے اللہ کا خوف نہ رہے تو پھر اس انسان میں آہستہ آہستہ ساری برائیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور اگر خدا کا خوف رہے اور یہ پتہ ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا اور اللہ تعالی نے ان چیزوں کا حساب لینا ہے تو پھر انسان میں بڑی حد تک درستگی رہتی ہے بس جن لوگوں میں قبر آخرت وہ پہلی منزل قبر اور جنازہ یہ چیزیں نہیں رہتی ہیں ان لوگوں کی زبان اور ان لوگوں کے عامال یہ سب کے سب اللہ کے متعلق اور اللہ تعالی کے احکامات کے متعلق آزاد ہو جاتے ہیں زبان بھی آزادی سے چلتی ہے کام بھی ایسے ایسے کرتے ہیں کہ ان میں انہیں بس الفاظ مل جاتے ہیں اور الفاظ کے ذریعے وہ حق اور باطل دونوں کو گھٹمٹ کرتے ہیں یہ الفاظ کا فتنہ یہ زبان کا فتنہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑے مجرم کے پاس بھی اپنے کام کو ٹھیک بتانے کے لئے الفاظ ہیں بس اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ الفاظ جو بول رہا ہوں یہ الفاظ آخرت میں بھی کام آ جائیں گے کوئی پرواہ نہیں بلکہ اسے آخرت کی پرواہ ہوتی نہیں اسی لئے تو وہ اتنے بڑے بڑے الفاظ دولتا ہے کہ جس آدمی کو خدا کا ذرا بھی خوف ہو وہ آدمی بہت دھرتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فتنیں آئیں گے اور نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ کیا کیا چیزیں آئیں گی اور کس طرح اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھنا ہے عدیب نے حاتم رضی اللہ میں فرماتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اگرچہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کر دو خجور ہوتی کتنی بڑی ہے خجور کا بھی ایک ٹکڑا عادی خجور بھی فرمایا صدقہ کر دو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور جو یہ بھی نہ پائے فَمَلَّمْ يَجِدْ فَبِقَلِمَةٍ فَيِّيَّ بَتِنْ تو اسے چاہیے کہ ایک پاکیزہ بات ایک اچھی بات اپنے کسی دوست کو سکھا دے اپنے چھوٹوں کو سکھا دے کسی کو بتا دے تو وہ ایک چھوٹی سی اچھی بات جو اس نے بتائی ہے اللہ کیاں کام آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے بھی معاف فرما سکتا ہے تو دیکھو اپنے آپ کو خدا کی پکڑ اور خدا کی گریت سے بچا حضرت سعید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بارے میں درتا ہوں اس وقت سے جب دنیا تم پر کھل جائے کچھ حالی کے فتنے سے میں زیادہ درتا ہوں بنیس پر تنگ حالی کے فتنے سے اور تم لوگ تنگ دستی میں ہفتلا کیے گئے اور تم نے صبر کیا لیکن انہ الدنیا یہ جو دنیا ہے وہ بڑی میٹھی ہے خضرتن وہ بڑی سرسبس ہے اور ایک جگہ آتا ہے نبی اگرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے زیادہ خوف جو مجھے ہے وہ دنیا کا ہے دنیا تمہارے اوپر بہ پڑے گی یہاں تک کہ میرے بعد جو گمراہیاں آئیں گی تو دنیا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو اسے گمراہ کر سکے دنیا کس چیز کا نام ہے دنیا نام ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا دنیا نام ہے حق کو ختم کرنے کا دنیا نام ہے باطل کی باطل باطل کو کی پیروی کرنے کا اور دنیا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ تعلق کی بجائے کسی اور تعلق میں جوڑ لے اور انسان پھر بھی یہ سمجھتا رہے کہ میں اللہ ہی کی عبادت اور اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہوں حالانکہ بدترین چیز جو لوگوں کو پیش آتی ہے وہ یہ دنیا ہی ہے جو انہیں اللہ کی راستے روکتے تھے مال ہے دنیا اپنی عزت ہے دنیا اپنا عہدہ ہے دنیا تو اس لیے آدمی سوچے سخت سے سخت بات پر بھی مشتہل نہ ہو یہ سوچے کہ میں جس سے بھی انتقام دینے لگاؤں اس کے بعد اللہ بھی تو ہے وہ مجھے جب سیدھا کرے گا تو پھر کیا ہوگا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن لوگوں کے سامنے مسجد نبوی میں غالبا تشریف فرما تھے اور فرمایا تم میں سے جو شخص میرے اندر کوئی بھی قجی ٹیڑا پن دیکھے تو اسے چاہیے کہ مجھے سیدھا کرتے کہ سن کے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا اللہ کی قسم عمر جس میں تمہارے تمہارے میں کچھ ٹیڑا پن آیا اور تم کبھی ٹیڑے ہوئے تو ہم تو تمہیں اپنی تلوار سے سیدھا کرتے ہیں فیدنا عمر رسی اللہ عنہ نے کیا کہا وَمَا الْحَمْتِ لِلَّهِ اللَّذِي جَعَالَ جَعَالَنِي فِي أُمَّتِ مُحَمَّتِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے جس نے حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے پیدا کیا اور یہاں وہ لوگ بھی ہیں جو عمر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر ٹیڑا ہوا تو بس سیف وہ اپنی تلوار کے ساتھ عمر کو سیدھا کرتے ہیں یہ ہے وہ چیز کہ آدمی مغبر آئے اور ڈرے تو اللہ سے ڈرے خوف اللہ کا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہو گئی تو کیا بنے گا خدا کے ہاں اگر کسی کسی انسان کی حق تلفی جو کی تھی اس کے متعلق پوچھ کیا گیا تو کیا بنے گا حتیٰ کہ وہ لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی خدا کی قریفت سے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بات پر رو پڑتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ خدا کیا حکم ایسا ہے جو منصوف بھی ہو سکتا ہے اللہ اگر چاہے تو اپنے حکم کو واپس پیرے گا اور اللہ اگر چاہے گا تو پھر یہ بات بنی نہیں رہے گی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اعتماد بھی بھروسہ بھی اس کا خوف کی صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہی حالت کی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد پابعین رحمہ اللہ کی بھی یہی حالت کی یہ صفیان سوری تھے رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث اور حدیث ہر کتاب ان کا نام مل جائے گا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیث انہیں پہنچی تھی کہ فرماتے تھے کوئی حدیث بھی تو ایسی نہیں جس کے عمل کر سکتا ہوں اور میں نے عمل نہ کیا بس ہر حدیث پر ایک بار تو عمل میں نے ضروری کیا ہے جنہا حدیث پر عمل کیا جا سکتا اتا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو میں ان کے پاس کیا تو میں نے دیکھا ما لقیت صفیان سوری اللہ باقی میں جب بھی گیا صفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو روتے ہوئے پایا فکلتو ماشا میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے اب ہر وقت روتے رہتے ہیں تو نے کہا تخوفو ان اکون فی ام الكتاب شکی اس خوف سے روتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تقدیر میں کہ یہ نہ لکھ دیا ہو کہ صفیان بدبخت ہے شکی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دو قسم کے لوگ بیان کی ہیں اللہ نے فرمایا ہے وَمِنْهُمْ شَفِيُونْ وَسَعِيدْ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدبخت ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سعید ہیں نیک بخت ہیں جن کا بخت اور مقدر اور نصیب بہت اچھا ہے اور پھر اللہ نے دونوں کے متعلق یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ خدا کس کو کہاں رکھے گا جو بدبخت ہیں ان کے متعلق اللہ نے کہ دیا ہے کہ وہ تو جہنم میں جائیں گے اور جو نیک بخت اور نصیب والے ہیں اللہ تعالی انہیں جنت ملے جائے گا اس لیے وہ کہتے تھے میں روتا ہوں اس بات پر کہ پتہ نہیں میرے متعلق تعلق کھا گیا ہے میں بدبخت ہوں یا نیک بخت اور اگر اس مقام کو دیکھنا ہو تو بارویں پارے میں اللہ تعالی نے دونوں کا حال بیان کیا ہے سورہ حود میں ایک سو پانچ نمبر آیت میں اللہ نے کہا یومیاتی جب وہ دن آئے گا جب وہ آئے گا لا تکلم نفس کوئی آدمی نہیں بول سکے گا اللہ وعذنہ کوئی نہیں بول سکے گا کوئی جاندار مگر اللہ کے حکم سے ہی کوئی بول سکے گا تو بول سکے گا تو اجازت نہ دیں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا فَمِنْهُمْ شَقَيُّنْ وَشَعِیِدْ سو کوئی بدوقت ہے اور کوئی نیک وقت ہے فَأَمَّ الَّذِينَ شَقُوْفَ فِي النَّارِ جو لوگ بدوقت ہیں سو آدمی ہیں لَهُمْ فِيهَا زَفِیرُونْ وَشَعِیِقُ وہ چلائیں گے ایسے دھاڑے مار مار کر روئیں گے جیسے گدہ چخت ہے ایسے خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ یہ بدوقت جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین محاورہ ہے مطلب یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاں مگر جو چاہے تیرا پروردگار جو چاہے پروردگار مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ مراد ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ آگ میں جتنی دیر رہ چکے ہیں آسمان و زمین زمین دنیا میں مگر جتنا اور چاہے تیرا رب یعنی وہ اسی کو معلوم ہے جتنی دیر یہ آسمان و زمین میں رہے ہیں اتنی دیر اللہ انہیں آگ میں رکھے گا اور اس کے بعد مصیب جتنا خدا چاہے اور دوسرا مطلب یہ بھی مفسرین میں لکھا ہے تو رہیں گے جب تک رہے ہیں آسمان و زمین یعنی ہمیشہ ہمیشہ اِنَّا رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا جُرِيد اور تیرا فرردگار جو چاہے سو کرے کون ہے جو اس کو پوچھ سکے کون ہے جو اس کو کن کو تاب سکے وَأَمَّا اللَّذِينَ سُعِدُوا اور وہ جو سعید ہیں نیک بخت ہیں فَفِلْجَنَّةِ جنت میں رہیں گے خَالِدِينَ فِيْهَا ہمیشہ ہمیشہ مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضِ جب تک کہ آسمان ہیں اور زمین ہیں اللہ ما شاء عرب کا ہاں مگر جو تیرا رب چاہے عطاءن غیر مجزوز بخشش ہے اس شہنشاہ کی بے انتہا غیر مجزوز جس کی کوئی حدی نہیں جتنا جتنا بھی دے اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں آتی اتنا کچھ ہے اس کے پاس تو سفیان سوری رحمت اللہ علیہ روتے رہتے تھے کہتے تھے ایسے نہ ہو کہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہو کہ اَنْ أَكُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا کہ میں شقی ہوں بد وقت اور یہ چیز تھی اس لیے کہ اللہ کی پکڑ سے کون بے نیاز ہو سکتا ہے خدا کی آزمائش سے کون اپنے آپ کو بچا سکتا ہے علیہ ابن زیاد رحمت اللہ علیہ تھے یہ صاحبِ کرامت اولیاء اللہ میں سے تھے اور علیہ رحمت اللہ علیہ بہت کرامتیں ان کی آئیں روپے رہتے تھے کسی نے ان سے کہا کہ اتنا رونے کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ان دنوں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ علیہ کے پاس جاؤ اور نے کہو کلمہ تب کی کیوں روتے ہو قد غفر علیہ تیلیے بخشش ہے تجھے معاف کیا ہوئے اس لیے رو رہا ہوں اس آدمی نے کہا اچھی بات ہے آپ کو بشارت مل گئی اس میں خوش ہونے کی بات ہے کہ رونے کی ایک اور وزر کہتے تھے کہ علیہ بھی نے زیادت کو کسی نے آکے کہا کسی اور آدمی نے کہ میں نے دیکھا آپ اہل جنت میں سے ہیں تو تین دن تک اس خبر کے بعد نہ تو وہ لیتے بستر تھے اور نہ کچھ کھانا کھایا روتے رہتے تھے روتے رہتے تھے تو کوئی آیا اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو حلاق کرنا ہے بشارت ملی ہے تو اور رونے لگے اور پھر اولے دن روزہ رکھ لیا تو لوگوں نے کہا اس میں رونے کی کیا بات ہے تو کہنے لگے اللہ کے فیصلوں سے در لگتا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے اور پیغام آ سکتا ہے اگر اس کی طرف رہی ہے کہ میں جنتیوں میں سے ہوں تو ایک دن یہ پیغام بھی تو آ سکتا ہے کہ میں اہل جہنم میں سے درتے تھے خدا سے خدا کے وعدوں پر بھروسے کے موجود درتے تھے کہ شہن شاہ اس کی بے نیازی پر جب نظر جائے آدمی کی تو ساری خوش خبریاں سفر ہو جاتی ہیں اور اس کی بے نیازی پر جب نظر جائے تو انسان دل کل چپ ہو جاتا ہے کہ کیا کرے بے نیاز ذات ہے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے اسے کیا پرواہ ہے اور اگر جنت دے دے اپنی مہربانی سے تو اس کے نظام میں کون سا خلل پڑتا ہے عامش رحمت اللہ کہتے تھے کہ مجھ سے یہ بات بیان کی یحیٰ ابن وصاب نے اور پھر فرما دے تھے یحیٰ ابن وصاب رحمت اللہ جو میں نے دیکھا تو ہمیشہ دوزانوں بیٹھتے تھے تو میں نے اپنی جی میں سوچا کہ آدمی تو ایسے بیٹھا رہتا ہے دونوں گھٹنوں کے بل کبھی کہ جیسے خدا کے ہاں حساب دینا اور میں نے انہیں دیکھا یحیٰ کو دعا مانگتے تھے اور کہہ دیتے اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا فعفو تہنی آپ نے معاف فرما دیا اللہ تیری مہربانی فلا عہود اللہ ہندہ ایسا گناہ نہیں کرو بار بار کبھے گناہ اللہ کے سامنے رکھتے تھے توبہ کرتے تھے معافی مانگتے تھے اللہ کی حضور میں اپنے آپ کو پیش کرتے رہتے تھے کہ کہ ایسے نہ ہو کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو جو اللہ کے ہاں ناغواری کا باعث بن گئی ہو اور خدا نے حساب لینے کا فیصلہ کن گئی جزت منقدر رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹوں کو حج پہ لے جاتے تھے ان کے بیٹے محمد کہتے تھے کہ مجھے والد حج پہ لے جاتے تھے ہمیشہ ان کے دوسرے بھائی کے عمر انہیں بھی حج پہ لے جاتے تھے تو ان سے کسی نے کہا کہ ان بچوں کو کیوں حج کراتے ہو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہنے لگے کہ آردہ ہم للہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں اللہ کے گھر میں لے کے جاتا ہوں اپنی اولاد کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ تیری دیوئی چیز ہے تیری امانت ہے آپ انہیں قبول فرمالیں یعنی ایسے کام کرے میری اولاد کہ اللہ تیری خوشی کا باعث ہوں اور ایسے کام کرے جس کی وجہ سے مجھے بھی تیری طرف سے اتمنان تیری طرف سے سکون اور تیری طرف سے ثواب اور تیری طرف سے مغفرت اور ثواب میں اضافہ اور ضیادتی یہ چیزیں ملے اس لیے آدمی اللہ سے اللہ سے ندر نہ ہو اور ندر ہونا کیا معنی اس پر ہمیشہ ندر رکھے یقینی ایسے نہ ہو ساری عبادات رد کر دی جائیں ساری نمازیں مو پہ مار دی جائیں سارے یہ روزیں یہ کہہ کے رد کر دے کہ میرے میرار کے مطابق نہیں مجھے قبول لیں کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آپ سے قبول کر مالیں کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی حج کی ہیں اور اتنے عمرے کی ہیں اور ان میں کوئی ریاکاری نہیں تھی تیرے لیے تھا تو قبول کر لے کچھ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا مالک اگر نہ مانے اور شہنشاہ اور بادشاہ کو پسند نہ آئے تو اس کی پسند و نہ پسند کو کون تبدیل کر سکتا ہے کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے علاوہ جو خود ہی اپنے فیصلے کو تچاہے تبدیل کرے اور کون کروا سکتا اس لیے اللہ کی طرف سے جو حالات آئیں ان پہ راضی رہے دوسری طرف بیک لو پھروسہ بھی کرے اپنے طور پہ غور کرتا رہے نافرمانی میں نہ پڑے جب بھی ابن نبی صالح کہتے تھے کہ میں نے سید ابن چوبیر رحمت اللہ علی کے پاس کیا اور میں نے دیکھا انہیں اس وقت جب حجاج ابن یوسف یہ انہیں بلایا تھا تو میں دیکھتا رہا کہ حجاج نے بلایا ہے اب یہ قتل کر دی جائیں گے شہید ہو جائیں گے تو میں نے دیکھا ایک آدمی رو رہا تھا بیٹھا تو سعید رحمت اللہ علی جب پاس سے گزرے تو کہنے لگے ما یوبکی کیوں رو رہے ہو تو اس سے کہا لی ماں اصابق یہ جو آپ کو حکومت تنگ کر رہی ہے نا اور جو اب کچھوں کچھ ہونے جا رہا ہے اس سجا سے رو رہا ہوں تو انہیں کہا بلکل مت رو اللہ کے علم میں تھایا نا اللہ کے علم میں ہے نا کہ یہ ساری بات ہونی ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی اللہ نے کہا اور کوئی مصیبت اس زمین میں ایسی نہیں کوئی تنگی تکلیف لوگوں ایسی نہیں ہے جو اس زمین میں کوئی حادثہ پیش آئے یا یہ کہ تمہاری اپنی جانوں میں کوئی تکلیف پیش آئے مگر وہ ہم نے تمہارے اس جہان سے پیدا کرنے سے بھی پہلے بہت پہلے ان تکالیف سے بہت پہلے ہم نے لوہ محفوظ میں لکھ دی تھی تقدیر میں لکھ دی تھی تو اللہ نے جو چیزیں تیف فرما دی ہیں وہ تو ہو نہیں ہے جو تکلیف پہنچنی ہے وہ آنی ہی ہے جو خوشی ملنی ہے وہ کوئی دور نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی سے تعلق رکھے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اللہ کی حمد و سنہ کرتا رہے اور اللہ تعالی کی تعریف کرتا رہے عبد الرزاق ابن حمام کہتے ہیں کہ میں نے وحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا وطر کے لئے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے لَقَ الْحَمْدُ السَّرْمَدُ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی تعریفیں تیرے ہی لی ہیں حَمْدًا لَا يُحْسِهِ الْعَدَدُ اللہ ایسی تعریف ہے تیری جس کو گنا نہیں جا سکتا شمار نہیں کیا جا سکتا وَلَا يَقْتَعُهُ الْعَبَدُ اور اللہ وہ کمی بھی ختم نہیں ہوگی كَمَا يَنْبَغِي لَقَأَن تُحْمَدًا اللہ ایسی تعریف کرتے ہیں جیسے اللہ آپ کے شیعہ نشان وَكَمَا أَنْتَ لَهُ أَحْلٌ اور اللہ جس جو تیرا حق بنتا ہے ایسی تیری تعریف کرتا ہوں وَكَمَا هُوَ لَكَ عَلَيْنَا حَقٌ مرد اللہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بندے آپ کی تعریف کریں اے رب میں ایسی تعریف آپ کی کرتا ہوں لَكَ الْحَمْدُ السَّرْمَدُ حَمْدًا لَا يُحْصِيهِ الْعَدَدُ وَلَا يَقْطَعُوهُ الْعَبَدُ كَمَا يَنْبَغِي لَكَ أَن تُحْمَدًا وَكَمَا أَنْتَ لَهُ أَحْلٌ وَكَمَا هُوَ لَكَ عَلَيْنَا حَقٌ اللہ کی تعریف کریں اللہ کی ذات اپنی تعریف سے خوش ہوتی ہے اس کی صفات پیان کریں اور اس کے احسانات کا تذکرہ کریں اس نے جس جس طرح مہربانیاں فرمائی ہیں ان مہربانیوں پہ تذکرہ کریں جنائد بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اور بڑے اولیاء اللہ مصد تھے اللہ کے معاملات کے عارف تھے جانتے تھے کہ خدا کا معاملہ اس کی مخلوق کے ساتھ کیا ہے اور اللہ کو جانتے تھے فرماتے تھے جو آدمی اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے اور جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ اسے اس کے نفس سے اور لوگوں سے دونوں سے بچا لیتا ہے اس کی اللہ کی اطاعت کرتا رہے گمنامی میں رہے تنہائی میں رہے خاموش رہے کبھی کوشش نہ کرے کہ میں پیسہ آنا جاؤں گا کبھی کوشش نہ کرے کہ میرا نام آ جائے کہیں بھی نہ دین میں نہ دنیا میں بس گمنامی کی زندگی بسر کرے اور اللہ کو یاد کرے پھر جو کام اللہ نے لینا ہوگا لے لے گا اللہ کو اگر منظور ہے کہ نام ہو جائے ہو جائے گا اللہ کو نہیں منظور نہ صحیح خود کوشش نہ کرے خود گمنامی ہینے رہے اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ چھپ کر بیٹھ جائے اپنے گھر میں اور کمرہ بند کر کے اور اپنے آپ کو لحاف میں بھی چھپا لینا لیکن اللہ کو اگر منظور ہوا کہ اس آدمی کی شہرت ہو تو وہ ہو کر رہے گی اور اتنی ہو جائے گی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور سمندر کی تہہ میں انسان اور جانور اسے پہچان دیں گے اگر اللہ چاہے گا تو اور جو آدمی خود کوشش کرتا ہے کہ لوگ مجھے پہچانے اور لوگوں میں میرا نام ہو جائے خدا پھر ذلت بھی ایسی دے دیتا ہے تو اس لیے اللہ کو یاد کرے اس چکر میں ہی نہ پڑے کہ میں پہچانا چاہوں اور اگر پھر یہ آئی گیا اور لوگوں کو پتہ ہی چل گیا اور اللہ نے شہرت دے ہی دی تو پھر اللہ جو شہرت دیتا ہے وہ حفاظت بھی فرماتا ہے اگر شہرت مل جائے لوگوں میں نام ہو جائے گمنامی ختم ہو جائے تو پھر تنہار آئے پھر تنہائی اختیار کرے شہرت کی وجہ سے جو لوگ ملنا چاہتے ہیں بچائے اپنے آپ کو ان سے اور بچے خود بھی ان سے بس جو اللہ کا نام لیا اللہ کو یاد کیا لوگوں کو بتا دیا جو دین کا مسئلہ ہے تنہائی میں رہے اور اگر اتنی قصرت سے پھر بھی خدا مخلوق کو بریدے کہ تنہائی ختم ہو جائے تو پھر اللہ آپ کے لئے چپ رہے ہر جگہ اپنے علم کو بگھارتا نہ رہے ہر جگہ علم کی باتیں نہ کرتا رہے اپنے نفس سے ہاں مگر یہ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں علم کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے تقویٰ کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ آپ ان سے پانچ جملے بھی بات کریں تو ان میں بھی ایک جملہ کوئی نہ کوئی علم کا آ جائے گا اس آدمی کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی اس کا ذہن دماغ چلی اس طرف پڑتا ہے علم کی طرف تو اس کی باتوں سے علم ٹپکتا ہے اس کی شخصیت سے توازو ٹپکتی ہے آجزی ٹپکتی ہے یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں گمنامی اور گمنامی نہ ہو تو پھر تنہائی اور تنہائی نہ ہو تو خاموش پھر جو بھی حالات پیش آئیں کسی سے شکایت نہ کریں اللہ کی ذہمت کی طلب کریں اور ذہمت پر نظر لکھیں ہرت فضیل ابن عیاض ذہمت اللہ علیہ تھے تو فضیل ابن عیاض ذہمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا وہ کسی کے ظلم کی شکایت دوسرے آدمی سے کر رہا تھا کہہ رہا تھا پلانے ایسے کیا پلانے میرے ساتھ ایسے کیا پلانے ایسے کیا گویا وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ آدمی جا کر اس کے ساتھ کچھ لڑے کچھ کرے تو انہوں نے اسے نصیحت کی اور انہوں نے کہا کہ جس نے تم پہ رہم نہیں نہ کیا جس نے تم پہ ترس نہیں کھایا اس کی شکایت اس سے کرو جو تم پہ رہم کر سکتا ہے اللہ ہی کی ذات رہم فرماتی اللہ ہی کی ذات رہم کرنے والی ہے انسانوں نے کیا کسی پہ ترس کھانا ہے انسانوں نے کیا کسی پہ رہم کرنا ہے تازیت کر لے گا اسے کہہ دے گا کہ بڑا افسوس ہوا پھر اس کے بعد بچارہ کیا کر سکے گا حکمران ہوگا تو زیادہ زیادہ قید اور مار میں پڑ جائے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس لیے اللہ سے عرض کرے اللہ سے رحمت کی درخواست کرے ان کے لیے جو لوگ اس پر رحم نہیں کرتے کہ خدا مجھ پر رحم کر اور ان کے ظلم سے مجھے نشات دے ان کے ظلم سے بچا لیں اسی لیے ابو حازم رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ دو چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی آدمی نے سیکھ لے تو دنیا اور آخرت دونوں میں اس آدمی کو راحتیں ملیں خوشیہ ملیں دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں اس کی اچھی ہو جائیں تو ان سے پوچھا گیا ماں ہونا دو چیزیں کونسی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہر اس ناغوار چیز پر سبر کرو جو اللہ کو پسند ہے بیماری موت فاقع انسان کو کتنے برے لگتے ہیں لیکن اللہ چاہتا ہے نہ اپنے بندے پر بھیجے فرمایا بس سبر کرے اور یہ سوچے کہ اللہ کو یہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں پسند ہے خود اسے اس لیے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کو نہ پسند ہے ہر وہ چیز جو اللہ کو نہ پسند ہے اور تمہیں پسند ہے تو اللہ کے لیے اسے چھوڑ دو ساری زندگی کا قصہ ہی دو فکروں میں نبتا دیا کہ وہ کام کرو جو تمہیں چاہے ناغوار گزریں لیکن اللہ کو پسند ہے عدمی کو بہت سی خدا کی اطاعتیں ناغوار گزرتیں آج کا رمضان ہے سب پر خدا کی اطاعت روزہ ناغوار گزرتے سوائے ان کے جن کو یہ خیال ہے کہ اللہ اس کے سواد دے گا اللہ اس سے راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے خدا سے جا کے ملنا اور اگر خدا سے ملنے کا تثبت نہ ہو تو پھر انسان کے لیے روزہ بڑا دشوار ہو جاتا ہے اس لیے انسان اللہ کے اور اپنے معاملات کو درست رکھے اور جو بھی تکلیف دے چیز آ جائے یہ سوچ لے کہ مالک کو میرے لیے یہی پسند ہے وہ یہی چاہتا ہے تو اس سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق استوار ہو جاتا ہے اس لیے صفیان سوری رحمت اللہ علیہ ابھی جن کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ بہت روتے تھے وہ کہتے تھے کہ تین معاملات ایسے ہیں جن میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے تھے ایک یہ ڈرتے رہنا کہ اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے اللہ ہماری خدمتوں کا محتاج نہیں وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں فرماتے تھے جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے ہمیشہ جو اس کا حکم ہے اسے پورا کرتے رہو اللہ تعالی نے حکم دیا ہے رمضان میں ترابی پڑھنے کا پڑھتا رہے بیس کا حکم دیا ہے بیس ہی پڑھتا رہے اس نے حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سمجھا اور خلفائے راشدین ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کی موجود کی میں بیس ترابی پڑھتے رہے اس لیے اس میں کمی نہ کرے اس کو اپنی طرف سے کچھ نہ کرے بس نماز پڑھے سیدھی طرح جو کتاب و سنت میں آیا ہے بیس رکتیں اور اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے ہنفی فقہاتو وہ مستحب جو لکھتے ہیں مستحب بھی ایک کام ہے نا نیکی ہے نا مستحب تو کام ہی وہ ہے جس نے انسان کو ثواب ملے گا ہنفی فقہاتو کہتے ہیں کہ سب سے اچھا ترابیل کا طریقہ یہ ہے کہ ہر عشرے میں ایک قرآن ختم ہو پہلے دس دنوں میں ایک قرآن پاک تمسرے دس دنوں میں ایک قرآن پاک اور تیسرے دس دن جو آئیں ان میں انتیس کو نو دنوں میں قرآن پاک پورا کر لیا جائے ان تین عشروں میں تین قرآن پاک پڑھنے چاہیے ہنفی فقہاتو نے اسے مستحب لکھا ہے ماوراون نہر کے علماء یہ کرتے تھے اللہ کے ساتھ ایسا تعلق تھا کہ تین مرتبہ قرآن پاک پورا کر لیتے تھے تین پارے روز بھی یہ کی تو یہ مہینہ ہے کسی میں تو اتنی عبادت کتنی ہے کراوی کیا ہے چھے سو رکعتیں اللہ کے لیے پڑھنی ہے نہ وہ بھی تیس دنوں میں ایسے ایسے لوگ تھے جو سو ڈیر سو دو سو نفل تو روز ہی پڑھ لیتے تھے اللہ کے لیے عمر بھر پڑھتے تھے یہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ ہیں امام یوسف رحمت اللہ علیہ قاضی ہونے کے بوجود دیر سو رکعتیں نفل روز اللہ کے لیے پڑھ لیتے تھے خدا کے ساتھ ایسا تعلق تھا ان لوگوں کا نماز ان کی روح میں لگ گئی تھی پیوست ہو گئی تھی ایسے تو لوگ ہیں جن کے مطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم انہیں دفن کر کے فارغ ہوتے ہو تو ان کے سامنے ایسا منظر قبر میں آتا ہے گویا سورج دوبرا ہوتا ہے تو مردہ اٹھ پیٹتا ہے اور کہتا ہے فرشتے آتے ہیں نا پوچھنے کے لیے تو فرشتوں کو کہتا ہے بعونین الصلاح چھوڑو بئی میں نماز پڑھ لوں ارے اثر کا وقت جا رہا ہے میں نماز پڑھ لوں یہ اتنے نصیب والے ہوتے ہیں مقدر والے ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے دوسری بات انہوں نے کہا کوئی وقت احسانی ہونا چاہیے یہ زندگی میں کہ اللہ یہ دیکھے کہ جو اس نے تقسیم کی ہے وہ تمہیں پسند نہیں آئی کبھی ایسے نہ کرنا کہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض بہت بڑا مسئلہ دنیا کا یہی ہے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آگئی اس کے پاس پیسے کہاں سے آگئے اس کے پاس گھر کہاں سے آگیا اس کے بچے اتنا زیادہ کھاپی کیوں رہے ہیں اس کے بچے اتنا پڑ کیوں رہے ہیں اور سب سے بےہودہ سوالات جو دنیا میں ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے کرتا کیا ارے بھئی کچھ بھی کرتا ہے اللہ نے آپ کو اس کا مقلب بنایا ہے کہ چاہتی کسی کے بارے میں بھی آپ پوچھیں کہ آج کل کیا کر رہے ہیں مت پوچھے کسی خاص طور پر لوگوں کے رزق کے جو ذرائع ہیں جب تک ضرورت پیشنائے مت پوچھے کسی ہر ایک اپنا حال ہے ہر ایک کو اللہ دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا ضرورت کیا پڑی ہے اس فضل سوال کی یہ پوچھتا کہ کیا کر رہے ہیں آج کل اور اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے ہاں ہاں اپنے اوقات کو ضائع کرنا اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا اور جہالت کا ثبوت دینا جن قوموں کو اللہ تعالی نے اخلاقیات کی بلندی سے نوازہ ہے وہاں کوئی آدمی دیکھ لیں کوئی نہیں پوچھتا کہاں سے کمارے ہو اور کتنا کھا رہے ہو اور ایک کا اپنا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ اس لیے یہ جو اللہ کی تقسیم پر ناراض کی ہے نا اس کا ایک شاخصانہ یہ ہے کہ مسئیبت پڑی بھی ہے کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے خدا نے فلان کو یہ کیوں دے دیا فلان کو یہ کیوں دے دیا ارے بھئی تم سے قبر میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ اللہ نے فلان کو زیادہ کیوں دیا اور تمہیں کم کیوں دیا اور نہ تم سے حشر میں خدا نے پوچھنا ہے کہ میں نے فلان کو زیادہ دیا تھا تو کیا میں نے غلطی کی تھی یا کیا کیا تھا مات اللہ کچھ نہیں ہے صرف اپنے وقت کا زیادہ اور لایانی اور فضول کاموں میں اپنے آپ کو رکھنا ہے اس لیے انہوں نے کہا ہمیشہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے تمہیں اس سے حسد نہیں ہونا چاہیے دو لفظوں میں بات یہ ہے حسد کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے بیٹے نے بیوی کو کچھ لے دیا اب ماں ہے صاف ہے وہ اس بات کو گنتی رہے گی کہ تم نے میرے لئے کیا کیا تم نے میرے لئے کیا کیا وہ پھر ایک دن وہ زیور وہ گاڑی وہ پیسہ وہ کپڑے اپنی ماں کو بھی لاکر دیتا ہے جو بیوی کو لاکر دیئے کہ ماں یہ میں نے بیوی کو لاکر دیا تھا یہی آپ کے لئے لے آیا ہوں اب بھی وہ ماں خوش نہیں اس کی اصل خوشی یہ ہے کہ بیوی کو کیوں دیا تھا اس سے چھین لو یہی حال بیوی کا ہے کہ ماں کے ساتھ کسی نے نیکی کی تو یہی شکایت کہ والدہ کے لئے اتنے اچھے کپڑے لے آئے ہمارے لئے کچھ نہیں اب وہ بیوی کو لاکر اس سے بہتر بھی کپڑے دے دے تب بھی اسے سکون اس وقت آئے گا جب وہ ماں سے کپڑے چھین لے یہ ہے حسد اس سے بچے حسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ بھی نہیں چلتا اور تمہاری نیکیوں کو آگ لگ چاہتی سفیان سوری رحمت اللہ نے کہا کبھی بھی تمہاری زندگی اس حال میں نہ آئے کہ تم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہو اللہ کی تقسیم پر تم راضی نہ ہو اور تیسری چیز تیسری چیز فرمائی ہو یہ کہ دیکھو ایسے نہ ہونا کہ دنیا کو حاصل کرو اس کے لئے تم کوشش کرو دعا مانگو اور تمہیں نہ ملے اور پھر تم اپنے اللہ سے اپنے رب سے ناراض ہو جاؤ انتس خطا على رب کا اپنے پرردگاہ سے ناراض ہو جاؤ یہ نہ کتنا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا یعنی اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا دعا کرتا ہے پھر کہتا ہے اپنے چیز ملی نہیں اے نہیں دی بھئی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیوں نہیں دی اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے سمجھنا چاہیے کہ میرے لئے یہی چیز مناسب ہے جس میں مجھے رکھا حضرت خزیل رحمت اللہ علیہ اپنی وفات کے مرس میں فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے اور کرتے اس پر رحم فرما دیں اس محبت کے صدقے جو مجھے آپ سے ساری زندگی رہی ہے عمر بھر جو تجھ سے محبت رہی ہے اللہ اس محبت کی وجہ سے مجھ پر رحم ہو اور تجھ جانتا ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو مجھے محبوب یہ اللہ کے ساتھ محبت ہی کا اثر ہے کہ آج ان کے وفات کو بارہ سو سال سے زیادہ ہو گئے ہم آج بھی کہتے ہیں فضیل تو ان کے نام کے ساتھ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ خدا کی رحمت ہو اور بارہ سو سال سے امت ان کا ذکر کر رہی ہے اسی طرح سے تو یہ جو صدیوں تک اللہ نے ان لوگوں کا نام زندہ رکھتے ہیں یہ خدا ہی کا احسان ہے خدا ہی کی مہربانی ہے یہ خدا کی محبتی کا اثر بڑے بڑے بادشاہوں کہ مقبروں پہ چلے جاؤ ویران نظر آئیں گے کوئی آئے گا بھی تو صرف تاریخ کی جستجو میں کوئی ہزار میں سے ایک ہوگا جو فاتحہ پر دے گا بگرنا وزٹ کرتے ہیں اور لوگ چلے جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جس نے چند دن اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ دیا ہے اس کی قبر پہ چلے جاؤ اب بھی بیٹھے ہزاروں اس کی قبر کی وجہ سے کھا رہے ہیں سینکڑوں کو وہاں پہ کپڑا ملا ہے کتنے ہیں جو آتے ہیں اور ایسا تو شاید کوئی ایک بھی نہیں ہے جو آئے اور اس مقیت کے لیے دعا نہ کرے اس صاحبِ قبر کے لیے دعا نہ مانگے اللہ سے یہ سب کچھ کیا ہے یہ اللہ کی محبتی کا تو اثر ہے اس لیے معروف کر خیر احمد اللہ علیہ فرماتے تھے تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے اور جو شخص اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے اور جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ فضول باتوں میں پڑا ہوا ہے خُزْ لَا نُمْ مِنْ اللَّهِ یاد رکھو وہ اللہ کی نظر سے گر گراتا ہے تو ہی تو فضول کاموں میں پڑتا ہے پڑی پکی بات ہے جو شخص اللہ کی نظر سے گر جائے جو شخص خدا کی نظر میں رسوہ ہو جائے اللہ اس سے چھوڑ دیتا ہے پھر وہ فضول کام ہونے پڑ چاہتا ہے فضول کام چلتے پھرتے ادھر ادھر دیکھنا لوگوں کی ٹوہ لگانا جستجو کرنا کون کس وقت آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا کھا رہا ہے آج کل کون کون سی عورت کیا کپڑے پہن رہی ہے ہمسائی کو کیا ہوا ہے اس نے آج کیا پکایا ہے فضول کام جس نے نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع پیسہ اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اس نے اس کا رشتہ کہاں کیا ہے ایسے کام جن سے اللہ نے نہ آخرت میں پوچھنا ہے نہ قبر میں کسی نے پوچھنا ہے نہ قیامت میں سوال نہ جزے جواب اس کا ان کاموں میں یہ اس شخص کی حالت ہوتی ہے جس کا متعلق اللہ نے یہ تیہ کر دیا کہ اسے چھوڑ دے رسوہ کر دے وہ ان فضول کاموں میں پڑھا گئے اللہ کے وہ بندے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا وہ اپنے اوقات کو بچاتے تھے وقت کو بچاتے تھے اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرتے تھے قائم کرتے تھے بربہاری رحمت اللہ علیہ وہ اپنا قصہ سناتے تھے بربہاری رحمت اللہ علیہ ستتر سال کی عمر زندہ ہوئی ان کی بہت طویل عمر انہیں اللہ نے دی اور آخر تک جوان رہے اتنی قوت اور طاقت تھی کہ لوگ کہتے تھے دیکھ کے انتاظہ نہیں ہوتا تھا کہ ان پر کوئی بڑھاپا آگیا ہے حتیٰ کہ اس وجہ سے بڑھاپے میں شادی کی ضرورت پیش آگئے بربہاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بڑے علیہ اکرام میں سے تھے فرماتے تھے میں شام گیا تو میں نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا تو جو چھوٹے چھوٹے پادری اور راہب تھے وہ آ کر اس کے ہاتھ چونتے تھے اور اس کا جو گر جاتا اس نے بیٹھ کے سب عبادت کرتے تھے جو بھی عیسائی مذہب کے مطابق پڑھتے ہوں گے تو میں ایک دن اسے دیکھنے گیا تو بہت لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے اور بہت ہاتھ چوننے والے تھے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ کو اتنی عزت کا مقام کیسے حاصل ہوا ہے تو اسے کہا سبحان اللہ اللہ کی ذات پاک ہے اس نے عربی میں جواب دیا نا عرب تھا اس نے کہا یہ کب سے ہوا ہے کہ اللہ کوئی چیز کسی چیز کی وجہ سے دیتا ہے تمہیں اب تک نہیں بتا فرماتے تھے میں شرمندہ ہو گیا میں چھپ ہو گیا اور پھر انہوں نے کہا کہنے لگے اللہ جو کچھ بھی دیتا ہے یہ بغیر وجہ کے ہی دیتا ہے اگر تم عامال کو کو تو وہ تو ایک ظاہری سبب ہے حقیقت میں اس کا فضل اور کہتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ جب جنت میں پہنچیں گے تو وہاں جا کر بھی کہیں گے قرآن میں آیا ہے کہ وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا اَنْحَدَانَ اللَّهُ اللہ ہم اس جنت میں بھی نہ پہنچتے اگر اللہ آپ نے ہمیں ہدایت نہ دیتی تو جنت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ بھی جو ملی حقیقت میں تو اللہ کی فضل سے ملی تو اس سے ملی سے فرمایا وہ کہنے لگے کہ سبحان اللہ تمہیں آج تک کیا پتا نہیں چلا کہ اللہ کب کسی چیز کی وجہ سے کوئی انام فرماتا ہے یعنی اس کے انامات بے شمار ہیں ہماری معصیت ہی ہیں ہم لوگ کب ایسے ہوئے ہیں اچھے کہ اللہ تعالی کے ہاں کوئی ایسی چیز بھیج سکیں جس کی وجہ سے اس کی مہربانیوں حقیقت یہ ہے کہ وہ درگزاری کرتا ہے پردے رکھے ہوئے ہیں کسی بھی آدمی کا پردہ اگر وہ اٹھا دے تو آدمی جیتے جی مر جائے شرمندگی سے مر جائے اور ذلت سے مر جائے اللہ ہی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو صحیح راہ پر لگتا ہے انعام فرماتا ہے اس لیے ایمان نام ہے امید اور خوف کے دردیان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہلیت اللہ علیہ میں ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے ان کی اسواق کا ذکر کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے پکارنے والا یہ پکارے اور کہے کہ لوگو سب جنت میں جاؤ گے سوائے ایک آدمی کے تو مجھے اتنا اللہ کا خوف ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو جنت میں نہیں جا سکے گا باقی سب جنت میں چلے جائیں گے وہ پھر فرماتے تھے کہ اگر آسمان سے آواز آئے کوئی کہے کہ سب کی سب دنیا جہنم میں پینکی جائے گی سوائے ایک آدمی کے تو مجھے اللہ سے امید ہے میں اقیلہ میں ہی ہوں جو جنت میں چلے جاؤں گا باقی سب کو جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کے لیے ایسے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے امید اور اللہ تعالیٰ کا خوف ابو دعود نسائی کی روایت میں آیا ہے کہ اضر اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے اس سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص صحات کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ دنیا کا فائدہ غنیمت کا مال چاہتا ہے اور شورت بھی چاہتا ہے تو اسے کچھ ملے گا آپ نے فرمایا کچھ نہیں اس سے تین مرتبہ کہ اللہ کے رسول اس سے کچھ ملے گا آقابت میں آپ نے ہر مرتبہ یہ فرمایا کہ کچھ نہیں اور پھر فرمایا کہ دیکھو اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے اس لیے خالص اللہ کے لیے کام کرے خالص اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے نیکی کرے چھپکے نیکی کرے کسی کو نہ بتائے تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق اور نیکی قیامت کے دن کام آجا سیدنا عمر رضی اللہ نے فلسطین آئے اور مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری جماعت تھی ان کے ساتھ تو راستے میں اتنا لمبا سفر تا مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک تھا کہ سواری پر جو بیٹھتے تھے اونٹ پر تو چلتے ہوئے ایک اونٹ لیا جتنا راستہ خود چلتے تھے جتنا سوار ہوتے تھے پھر چلتے تھے پھر اپنے غلام کو بھی اتنے ہی سوار کراتے تھے اتنے ہی چلتے تھے تو سواری پر اونٹ پر نسلطل بیٹھنے کی وجہ سے کرتہ پیچھے کی طرف سے پھٹ گیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی پادری کو اپنا کرتہ دیا اور فرمایا اسے دھو بھی دیں اور اس پہ ایک پیواند بھی لگا دی وہ بڑا خوش ہوا جو پادری اس کمیز کو لے گیا سی دیا اور کرتے کے ساتھ ایک اور کرتہ بھی بہت باریک لے آیا بہت اچھے اندہ کپڑے کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیا اس اگازت یہ تو آپ کا کرتہ ہے جو آپ نے دیا تھا دھویا ہے اور اس پہ پیواند لگا دیا اور دوسرا میری طرف سے میں خوشی سے پیش کر رہا ہوں آپ کے لئے تحفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ہاتھ سے چھوا بہت نرم اور ملائم بہت اندہ کرتہ تھا دیکھیں اللہ کا ایسا خوف تھا در گئے کہیں اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے کہیں خدا کے تعلق میں فرق نہ پڑ جائے تو یہ کہہ کے اپنا کرتہ پہن لیا اور فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو میرا کرتہ ذرا موٹا کپڑا ہے نا تو پسینہ مجھے بہت آتا ہے اس نے جذب ہو جاتا ہے نیکی بھی کی اللہ کے ساتھ تعلق بھی تھا اور ظاہر میں بات کو چھپا بھی دیا کہ کیا صورت ایک سینیکی کی تشریر کرنے کی سبب یہ بتا دیا کہ یہ کرتہ میرا اس پسینے کو زیادہ چست کر لیتا ہے اس لئے آدمی سب کچھ کر کے بھی دنیا میں اس کا سلح نہ چاہے اللہ سے سلح چاہے اور اللہ تعالی سلح دیتا ہے دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور پھر قبر اور موت اور اللہ کے ہاں پہنچنے کے تو اس مومن کے کہنے کیا وہاں تو سلح ہی سلح ہے